قرآنِ حکیم کی اکتالیس میں سورت سورت فصلت کی آیت چھے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل ان سے کہہ دی دئیے کہ اِنَّمَا أَنَا بَشَلُمْ مِثْلُكُمْ کہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں يُوحَا إِلَيَّ کہ میری طرف یہی حکم آتا ہے اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِد کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهُ پھر اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ سیدھے چلے جاؤ وَاسْتَغْفِرُوْهُ اور اس سے معافی مانگو وَوَيْلُلِّ الْمُشْرِقِينَ اور مشرکوں کے لئے ہلاکت اس آیت کا مضمون بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرح متوجہ کرنا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو خوشخبری دینے کے لئے آئے اور ان مشرکوں کو جڑرانے کے لئے آئے تھے تو اکثر لوگ ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے تھے وہ اس سے پشلی آیت میں بتایا گیا کہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں ہے اور اس بات سے جس کی طرف تو ہم کو بلاتا ہے ہمارے کانوں پر بوجھ ہے ہمارے اور تیرے بیج میں پردہ ہے تو اس لئے فامل اِنَّا نَا عَامِلُونَ سو تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کرتے ہیں اصل میں بنیادی طور پر یہ مشرک اس لئے توہید کے پروران کو نہیں مانتے اس سیدھے راستے پر اس لئے نہیں آتے کہ اس راستے پر ان کے مفادات جڑے ہوئے وہ اپنی مرضی کا قانون چلانا چاہتے اس لئے کوئی دوسری بات ان کے دل قبول ہی نہیں کرتے ان کے کان سننا گوارہ نہیں کرتے وہ اپنے ایجنڈے پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر انہیں کہہ دیا کہ میں بھی تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہوں میری طرف تو اللہ کا حکم آتا ہے اور اس اللہ کا جو اللہ واحد ہے تو اس کے راستے پر چلو اس کے پروگرام پر چلو اور جو اس پروگرام کو قبول کر لے تو وہ اسی سے استغفار کرے معافی طلب کرے اور یہ جو مشرقین اپنے ایجنڈے پر چل رہے ہیں اور اپنے پروگرام کو اس پورے معاشرے کو اس پروگرام پر چلانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ہلاکت ہے اور یہ بنیادی طور پر وہ طبقہ ہے اللہ دین اللہ نزکاتا یہ معاشرے کی فلا کے لئے کچھ خرچ نہیں کرنا چاہتے اپنی ذات پر تو بہت کچھ کرتے ہیں ان کے پاس معاشرتی فلا کا کوئی پروگرام نہیں اور یہی لوگ وہم بالآخرتی ہم کافرون اور یہی لوگ انکار کرنے والے ہیں قرآن حکیم کی تلتالیسویں صورت الزخرف کی آیت جراسی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے اور وہی حکمت والا جاننے والا ہے آسمان کا دیوتا یا زمین کا دیوتا یہ کوئی الگ لگ نہیں ایک ہی معبود ہے اور وہ ہیں اللہ تعالیٰ آسمان میں فرشتش سورج چاند یہ کبھی معبود نہیں بن سکتے نہ زمین میں کوئی بت یا کوئی بڑی بڑی شخصیات یا کوئی ہستیاں جو فرعون اور قارون اور حامان کی ذہنیت رکھنے والی ہیں یہ بھی کبھی معبود نہیں بن سکتی زمین اور آسمان کا معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے اور پشلی آیت میں کہا گیا کہ یہ جو لوگ آپ سے بحسیں کرتے ہیں اور فضول کی اور بیکار کی بحسیں کرتے ہیں ان کی بحس کا مقصد حق بعد تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ اپنے مفادات کی تکمیل ہے فضر ہم ان کو چھوڑ دے ان بحس کرنے والوں کو چھوڑ دی لیے اور یہ اپنی دنیا میں مست کھیلتے رہیں یہاں تک کہ وہ دن آ جائے گا جس دن ان سے ان کی تمام گستاخیاں اور شرارتوں کا جو یہ معاشرے میں پر بوجھ بن کر جس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں تو ان کا حساب لیا جائے گا اس کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے پھر اس اگلی آیت میں یہ بات کہی کہ وہی اللہ ہے جس کا زمین اور آسمان پر اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس میں اس کا راج ہے اسی کی حکومت ہے تو اس لیے یہ جو اپنے تہیں کھیل کھیلتے ہیں ان سب کا حساب ہوگا وہو الحکیم العلیم اور وہ بڑی حکمت والا ہے اس کے ہر کام کے پیچھے ایک حکمت اور دنائی ہے اور وہ جاننے والا ہے کوئی چیز اس سے ڈھکی چھپی نہیں وہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے سورة تور کی آیت 43 میں ارشاد باری تعالی ہے اَمْ لَهُمْ اِلَاهُنْ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمَّا يُشْرِكُونَ سوال ہے کہ کیا سوائے اللہ کے ان کا کوئی اور معبود ہے سبحان اللہ اَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یہاں پر اس بات کو دوبارہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور یہ جو لوگ جو جن جن چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اپنے ان کاموں کے لیے جو بھی دلیل لاتے ہیں یہ سب غلط ہے اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اس سے پہلی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کو جو دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں جو انہیں حق اور بات کہتے ہیں تو کوئی آپ ان سے کوئی اس کا بدلہ مانتے ہیں جس کا ان کے اوپر بوجھ ہے یا ان کو کوئی ایسی خبر ہے کوئی ایسا راز ہے ان کے پاس کوئی ایسا بھید ہے ان کے پاس جو انہوں نے اپنے ریکارڈ میں لکھ رکھا ہے تو یہ لوگ کوئی حقیقت نہیں رکھتے یہ لوگ محض دعو پیش کرتے ہیں وقت گزارتے ہیں مکرو فریب کرتے ہیں اور یہ خود کوئی دعو نہیں کر رہے اصل جو منکرین لوگ ہیں کافر ہیں یہ خود کسی نہ کسی دعو میں آئے ہوئے ہیں اور یہ دعو میں آ جاتے ہیں اور ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان کو حق بات سمجھانے کے لئے ان کو کوئی معیزہ بھی دکھا دیا جائے یا ان کے انہی کی فرمائش پر یہ کہا جائے کہ جی آسمان سے ان کے اوپر ایک تختہ گرا دیا جائے تو یہ اس کے لئے بھی کوئی تعویلیں ڈھوننا شروع کر دیں گے کہ جی یہ تو بادل کا کوئی ٹکڑا ہے کوئی بادل جو ہے وہ برف کی صورت میں منجمد ہو کر نیچے گر گیا تو یہ ایسے معیزات کو بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہو گئے تو اصل تو جب اکل منجمد ہو جائے تو وہ کوئی صحیح بات سمجھنے کے قابل نہیں رہتی اس لئے یہ سارے چیزیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی ہیں ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے وہی ایک واحد معبود ہے علاق کے سلسلے کا آج ہمارا آخری لیکچر تھا جو یہاں پر مکمل ہوتا ہے ان تمام لیکچرز میں ہم نے یہ سمجھا کہ علاق وہ ہستی ہے جو بندگی کے لائک ہے جس کی پرستیش کی جاتی ہے جو تمام کائنات کا مالک اس کا خالق ہے وہ وہ ہستی ہے جس نے بغیر نمونے کے تمام چیزیں بنائیں انسان کی عظمت یہی ہے کہ وہ صرف اسی ذات کے آگے جھکے اسی کی بندگی کا اظہار کرے اگر وہ اس کو چھوڑتا ہے کسی اور کو الہ بناتا ہے تو گویا اس نے اپنی عظمت کو کھو دیا اور کسی کم تر چیز کو الہ بنا لیا کسی بدھ کو کسی اور مخلوق کو یا اپنے جیسے کسی انسان کو اور یہی انسانیت کی سب سے بڑی توہین ہے تو انسان تمام چیزوں کے اندر اسی کی پرستش کرے جس نے اسے پیدا کیا ہے جو اس کا بنانے والا ہے اسی الہ سے اللہ کا اسم ذات ہے اس کا نام ہے اور اللہ کی تعریف یہ بتائی گئی اس کی صفات یہ بتائی گئیں کہ وہ رحمان ہے رحیم ہے زندگی بخشنے والا ہے قائم و دائم ہے سب چیزوں کا وہی خالق ہے اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہاں جسے وہ اجازت دے وہی اس کے ہاں سفارش کر سکتا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کی کوئی بیوی نہیں اور اس کو جو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس کی ذات میں اس کے صفات میں یا پھر یہ کہ انسان اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کو مانے تو ایسی شرک کا کوئی بھی درجہ اللہ کے ہاں قبول نہیں اللہ کے ہاں مشرک اور تکبر کرنے والا اس کی کوئی گنجائش نہیں جو شخص شرک کرتا ہے وہ شریع کرنے والا ضلیل اور رسوہ ہو جاتا ہے کیا کسی انسان کے لیے یہی ذلت نہیں کہ وہ اپنی جیسی کسی مخلوق کو اپنا خدا بنا بیٹھے یا ان صفات کا مالک سمجھ بیٹھے یا پھر یہ کہ اپنی جیسی کسی مخلوق کا حکم اللہ کے حکم کے مقابلے میں مانے یعنی اگر وہ کسی کی اتباہ کرتا ہے تو اسی صورت میں کرے گا کہ جس کی وہ اتباہ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کی اتباہ کروا رہا ہے پھر تو وہ اس کی اتباہ کرے گا تو اس لیے یہ جو اللہ کے آگے جھکنا ہے اس کی آئیزی کرنی ہے اسی کو اخباد کی صفت کہتے ہیں اور یہ انسان کا سب سے انچا خلق ہے اخباد ایک ایسا اخلاق ہے انسانوں کے اندر کہ ہر انسان کے اندر آئیزی پائی جاتی ہے وہ کسی نہ کسی ذات کی آگے جھکتا ہے تو اب اگر کسی کا یہ خلق بگڑ جائے تو وہ چھوٹی چھوٹی اپنی ضروریات کے لیے چھوٹے چھوٹے تقاضوں کے لیے کسی نہ کسی کے آگے جھکنا شروع کر دیتا ہے اور جس کا یہ خلق ترقی کر جائے اس کا یہ اخلاق اچھے درجے کا ہو تو وہ اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور کی بندگی کو پسند نہیں کرتا ہاں انسانوں کو ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ صرف اس کو یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ جو ضرورت اس ذریعے سے پوری ہو رہی ہے تو یہ ذریعہ بھی اللہ نے بنایا ہے وہ انسان خود ذریعہ نہیں ہے یہ اللہ نے ہمارے لیے ذریعہ بنایا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ نے کہا کہ تم لوگوں کا شکر ادا کرو جو میرا شکر ادا کرنے والا ہے وہ لوگوں کا شکر بھی ادا کریں تو ہم اس درجے کے اندر صرف لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کو ذریعہ مانتے ہیں باقی اصل ان سمام ذرائع کا مالک بھی خدا ہے تو یہ لیکٹسر ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے صدق اللہ العظیم